اب یہ آخری رکوع آگیا ہے سورہ ببارکہ کا اس میں یہ مضمون ایک اور تیچھے انداز میں آ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جب انسان گم ہو جاتا ہے تو در حقیقت یہی سب سے بڑی گمراہی ہے اور یہی سب سے بڑا کفر ہے اور یہی سب سے بڑا دجل ہے کہ دنیا نے آپ کو آخرت سے غافل کر دیا دنیا نے آپ کو اللہ سے غافل کر دیا یہ دنیا اور اس کی تمک دمک سے آپ کے اتنے متاثر ہوئے اور گرویدہ ہوئے اور اس عروض سے ہزار دامات کے ایسے عاشق ہوئے کہ آپ اللہ کو بھل گئے یہ دجل ہے اصل دجالیت یہ ہے اصل باقی ایک شخص دجال وہ ایک ادھا جگہ ہے اپنی جگہ پر جس کا فتنہ آنا ہے اور اس کے ذمہ میں بھی میں نے ارز کیا تھا کہ میری کچھ تحقیق ہے لیکن میں ابھی اس کو روک رہا ہوں مزید اس کی توسیق جب مجھے ہو گئی تو پھر میں وہ باتیں بیان کروں گا اس لئے کہ اس مسئلے میں علماء کے مابین کافی شنین اختلاف ہیں کیا کافروں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ میرے بندوں ہی کو میرے مقابلے میں اپنے حمایتی بنا لیں گے عیسیٰ میرا بندہ ہے کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری حمایت کرے گا عبدالقادر جلانی میرے بندے ہیں کیا وہ میرے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد کریں گے کیا تم نے سمجھا میرے بندوں کو وہ میرے مقابلے میں مندونی اپنا حمایتی بنا لیں گے اِنَّا عَتَذْنَا جَهَنَّمَا لِلْقَافِرِينَا نُوزُلَا ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو بنا رکھا ہے ابتدائی مہمان نوازی کے لیے ان کی مہمان نوازی ہوگی جہنم میں